بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق میں آ رہا ہے تو آئیے مثالوں کے ذریعے سے اور بحث کے ذریعے سے آج کے سبق کو سمجھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروط جمع المذکر السالم جمع مذکر سالم کے شروط الامثلہ فاز المحمدون کامیاب ہوئے محمد لوگ حضر العلیون جتنے بھی علی ہیں وہ حاضر ہوئے غاب الابراہیمیون وہ جو ابراہیم والے ہیں وہ غائب ہوئے کتب الاسماعیلون وہ جو اسماعیلی ہیں یا اسماعیل ان کے نام ہیں اعلام ہیں انہوں نے لکھا تو چونکہ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ محمد علی ابراہیم اسماعیل یہ سارے نام ہیں ہم کسی کو محمد کسی کو علی کسی کا نام ابراہیم رکھتے ہیں تو یہ اعلام ہیں اسماع ہیں اس پر انشاءاللہ بحث میں بات آئے گی کہ جب ممدکر سالم جب عالم ہو تو کیا کیا ہم اس میں شروط لگا سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی دوست ہیں وہ اخلاص والے ہیں جتنے بھی کام کرنے والا معاملہ ہے وہ بہت محنت کش ہے الحراسو جو چکی دار ہیں نائمونا سارے سوئے ہوئے ہیں التجاو رابحونا جو تجارت کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ کھاماتے ہیں تو یہاں پر آپ مخلصونا مشتہدونا نائمونا رابحونا کو دیکھیں تو یہ کسی کے نام نہیں ہیں بلکہ یہ صفات ہیں تو ہم دو چیزوں کو پڑھ رہے ہیں ایک نام جب نام کو ہم جبہ مدکر سالم بنائیں گے نمبر دو صفات کو کیونکہ اخلاص کا ہونا ایک صفت ہے محنت کا ہونا اشتہاد کا ہونا ایک صفت ہے سو یعنی یہ بھی ایک صفت ہے کمانا یہ بھی ایک صفت ہے البحث الاسماع الاربع جو آپ نے چار نام دیکھے ہیں پہلی قسم کی مثالوں میں کلہ اعلام سب کے سب نام ہیں لوگوں کی مجموعہ جمع مدکر سالم جو جمع کیے گئے ہیں یعنی محمد محمد اور محمد اس کو ہم نے محمدون کہا جو مذکر سالم بنایا ہے وَإِذَا تَعْمَلْتَ مُفْرَغَ كُلِّمْ مِنْهَا اگر اسی کا آپ مفرد نکالیں وَجَدْتَهُ عَلَمًا تو آپ اس کو نام پائیں گے یا وہ نام ہوگا کسی کا لمذکرین کسی مذکر آدمی کا عاقلین جو کہ عاقل ہے اور یہ جو محمد ہے خالیم من التا اس کا مفرد خالی ہوتا ہے تا سے امنت ترکیبی اور ترکیب سے ترکیب کے بارے میں ہم نے سابقہ لیکچر میں بھی پڑھا تھا یعنی دو اسموں دو اسموں کو ملا کر جو اسم بن جائے اس کو ہم اسم مرکب کہتے ہیں تو یہ نہ مرکب ہے اور نہ اسم تا کا دخول ہوا ہے جیسا کہ حمزہ طلحہ وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ اندہ سبق میں یہ چیزیں آ جائیں گی وَالْكَلِمَاتُ مُخْلِصُونَ مُجْتَحِدُونَ نَائِمُونَ رَابِحُونَ فِي أَمْثِلَةِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَ دوسری قسم کی مثالوں میں کُلُّهَا صِفَاتٌ سب کے سب صفات ہیں مجموعات مجموعہ جمع مذکر سالم اس کو بھی جمع مذکر سالم بنایا ہے وَإِذَا تَعَمَلْتَ مُفْرَدَ اگر اس کی مفرد پر غور کریں وَجَدْتَوْصِفَةً لِمُذَكَّرِ مُذَكَّرِ مُذَكَّرِ کے لئے صفت ہے عاقل ہے وہ خالی منتا اس میں بھی تا نہیں ہے یہ شرط ہے اگر آپ جو مذکر سالم بنانا چاہیں تو لازمی بات ہے کہ وہاں اس اسم میں تا نہ ہو لیسد من باب افعال اور یہ باب افعال سے بھی نہیں کیونکہ جو صفت افعال کے وزن پر آئے گا جو بھی صفت افعال کے وزن پر آئے گا تو اس سے آپ جمع مذکر سالم نہیں بناس جیسا کہ احمر احمر کیا ہے لال ہونا تو اب اس کی جمع آپ جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے اَلَّذِي مُؤَنِّدُو فَعْلَ حَمْرَ وَلَا مِن بَبِفَعْلَان اور نہ وہ فعلان سے ہے جس کی مُؤَنس فعلہ آتی ہے وَلَا مِمَّا يَسْتَوِی فِيهِ مذکر مُؤَنس اور نہ وہ مفرد اس سے ہے جس میں مذکر مُؤَنس برابر ہوتے ہیں یعنی ایک ہی سیغہ یا ایک ہی کلمہ دونوں کے لئے استعمال جیسا کہ میں کہتا ہوں جریح جریح کا معنی ہے زخمی اگر عورت زخمی ہے تو ہم کہیں گے امرأت جریح اور مرد ہو تو ہم کہیں گے رجل جریح 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 دونوں کے لئے ایک آتا ہے تو یہ ایسے مفرد نہیں ہے مجتہد نائم رابح کہ جو دونوں میں برابر ہو بلکہ یہاں پر ہوتا ہے نائم مذکر کے لئے نائمتن مُؤَنس کے لئے مجتہدن مُؤَنس کے لئے اس لئے کہا کہ اس میں استیوا نہیں ہے دونوں کے لئے ایک کلمہ نہیں ہے اس لئے اس سے ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں وَلَوْ أَنَّكَ تَتَبَّعَتَ اگرَا تَتَبُّو کریں غور کریں جميع الاسمائی الَّتِي تَجْتُجْمَ وَهَادَ الْجَمْعِ جو اس طرح سے جو مذکر سالم بنائے جاتے ہیں ان اسماء پر اگر آپ غور کریں لَوَجَدْتَهَا آپ اسے پائیں گے اِمَّا اَعْلَامًا کہ وہ اعلام ہوتے ہیں لوگوں کے نام ہوتے ہیں مستوفیتن شروط جس میں تمام شروط کا استیفا یعنی تمام شروط اس میں پائے جاتے ہیں الَّتِي تَوَفَرَت جو متوفر ہوتے ہیں فِي عَلَامِ طَعِفَةِ الْأَوْلَى وَإِمَّا صِفَات جمعیات الشروط یا ایسی صفات ہوتی ہیں جس میں بھی شروط مکمل ہوتی ہیں اللَّتِي رَائِتَا فِي صِفَارِتِ طَعِفَةِ الثَّانِيَة جو آپ نے دوسرے غسم کی مثالوں میں دیکھا تو اسماء میں بھی شروط مکمل تھے اس لئے جو مذکر سالم کا سیغہ بنا اور صفات میں بھی وَعَلَى هَذَا تو اس پر ہم کہیں گے لَا يُجْمَعُوا هَذَا الْجَمْعُ اس طرح ہم جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے کس چیز سے رجل سے اور صیف سے کیونکہ رجل کسی کا نام نہیں ہے اور صیف بھی کوئی صفت نہیں ہے لَأَنَّهُمَا لَيْسَ عَلَمَيْنِ کیونکہ یہ دونوں نہ تو علم ہیں اور نہ صفت ہیں صفت نہیں ہے تذلک لَا يُجْمَعُوا هَذَا الْجَمْعُ نَحْو زَيْنَبُ وَمُرْضِع زَيْنَبُ مُرْضِعُ کو بھی ہم جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے وجہ لَأَنَّهُمَا عَلَمٌ وَصِفَةٌ لِّمُؤَنَّس کیونکہ یہ مکس ہو گیا ایک تو عَلَم ہے وَصِفَةٌ لِّمُؤَنَّس ہے یہ مؤنس کیلئے صفت بنتا ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ مذکر ہونا چاہیے کیونکہ ہم جمع مذکر سالم بنانا چاہ رہے نہ کہ جمع مؤنس تو اس لئے پہلے تو یہ بات نہیں ہو سکتی دوسرے مرز یہ مرد کی صفت نہیں بن سکتی اور اگر وہ دودھ پلانے والی بن سکتی ہے لیکن مرد تو نہیں بن سکتا تو ہم جمع مذکر سالم بنا رہے نہ کہ جمع مؤنس سالم اس لئے ان دونوں کو ہم نظرانداز کریں گے وَلَا نَحْو اور نہ اس سے لاحق سے بھی ہم جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے وجہ کیونکہ وہ عالم ہے عالم و فرس گوڑے کا نام ہے کوئی انسان کا نام نہیں ہے شامخ بھی صفت جبر کیونکہ یہ جبر کی صفت ہے نا کہ انسان کی لینہ ہماری غیر علاقہ لیکنکہ یہ دونوں جو ہیں یہ کس کے ہیں غیر عاقل کے نام ہیں وَلَا نَحْو حمزہ و فہامہ حمزہ و فہامہ سے بھی آپ نہیں بنا سکتے لشتیمال ہا عالتا کیونکہ ان دونوں کی اوپر تات کا دخول ہوا ہے یا یہ ایسے اعلام ہیں جس پہ تا کا وجود پایا جاتا ہے وَلَا نَحْو سِبَوَي سِبَوَي کو بھی آپ نہیں بنا سکتے جو مذکر سالم لینہ مرکب کیونکہ یہ اسم مرکب ہے وَلَا نَحْو احمر احمر سے بینی لینہ باب افعال الَّذِي مُنَّسُو فَعْلَا وَلَا نَحْو عَدْشَان عدشان کا بھی نہیں بن سکتا کہ آپ کو عَدْشَانُونَ یہ غلط ہے لینہ من باب فعلان کیونکہ یہ باب فعلان سے ہے الَّذِي مُنَّسُو فَعْلَا وَلَا نَحْو جَرِيح جریح سے بھی آپ جریحون نہیں کہ سکتے لینہ وصفن کیونکہ یہ ایسا وصف ہے یستبیفی المذکر والمؤنس تو جب اس میں مُنَّسُ مذکر برابر ہے تو آپ کسی کو اس کو کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے آپ کہیں گے جریحون پھر آپ کوئی اور نہیں اس کر سکتے لہذا ایسے صفات کو بھی ہم جو مذکر سالم نہیں بنا سکتے وَإِذَا رَائِتَ فِي قَلَامِ الْعَرَبِي اگر آپ عربی زبان میں دیکھیں قوامیس وغیرہ کو دیکھیں مَا يُعْرَبُ اعراب جو مذکر سالم جس میں اعراب ہوتا ہے یعنی جس کو ہم جو مذکر سالم والا اعراب دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُفرد اور اس کا مفرد موجود نہ ہو اوکان لَهُ مُفرد یا اس کا مفرد تو ہو لیکن لَمْ يَسْتَوْفِي الشروط المتقدمہ اس میں وہ تمام شروط نہیں پائے جاتے جو اوپر ذکر ہوئے ہیں فَحْكُم تو آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں بِعَنَّوْ مُلْحَقُنْ کہ وہ جمع مذکر سالم اصل اصالتا نہیں ہے بلکہ وہ حکما ملحق بھی جمع مذکر سالم ہے وہ اصل میں مذکر سالم نہیں بلکہ ملحق بھی ہی ہے وَلَيْسَ بِهِ وَسَنَتْكُرُ لَكَ جُمْلَةً مِنْ هَذِي الْمُلْحَقَاتِ فِي مَایَاتِ اس طرح کے ملحقات اس کا بھی قائدے میں ذکر آئے گا کہ جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ملحق ضرور ہے قائدے کو سمجھ لیں لا يجمع جمع نہیں کیا جاتا جمع مذکر سالم إِلَّا الْعَلَمُ وَالصِّفَةِ عَلَمْ کسی انسان کا نام الصِّفَةِ کسی انسان کی صفت اس میں بھی شروع تھے وَيُشْتَرَدُ فِي الْعَالَمِ عَلَمْ میں شرط یہ ہے اَنْ يَكُونَ لِمُذَكَّرِ کہ مذکر کے لئے ہو مذکر عاقل کے لئے ہو خالیتا من التائی تاس خالی ہو لیست من باب افعال وفعلاء ولا بما يستوفی فيه المذکر والمؤنس اس کے بارے میں اوپر گزر جگا اب آتے ہیں ملحقات کے قائدے کی طرف جلحق بجمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم ولا اعراب اس کا بھی ہوگا فِي عَرَابِهِ الفاظ یہ والے الفاظ منها اولو عشرون وَأَخَوَاتُ اَخَوَاتُ سَمْبَد ثلاثونَ اربعونَ خمسونَ اس طرح سے اخواتو حدیتے وَبَنُون بنون بھی جو مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے وَأَهْلُونَ وَأَرْضُونَ وَسِنُونَ وَعَالِمُونَ امید کرتا ہوں کہ اسے وقت سمجھ میں آگیا ہوگا والسلام علیکم